اللہ کے نام سے شروع جو بڑا میربان نہایت رحم والا ہے زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں لیکن جو رشتیں ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے بہترین مال وہ ہے جو جیب میں ہو دل میں نہ ہو یعنی ذاتی مال اور بہترین مال وہ ہے جو جیب میں نہ ہو پر دل میں ہو یعنی دوسرے کا مرد کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے ورنہ عورت اور کٹی پتنگ میں کوئی فرق نہیں رہتا ہم مجبور ہو کر بھی اللہ کی نہیں مانتے جبکہ وہ با اشتیار ہو کر بھی ہم سے مان جاتا ہے انسان کو جتنا لگا و رزق سے آئے اگر اتنا لگا و رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لئے ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے حکوم زلیر ہو جاتی ہے جو اپنے معاملات میں کسی عورت کی رائے یا مشورے پر بھروسہ کرتے ہیں تبی موت سے پہلے ہم بہت سی موتیں مر چکے ہوتے ہیں تبی موت تو اعلان ہے ہر موت سے نجات کا جب عورت خود کو زمانے سے چھپانے کا ہن سیکھ جاتی ہے تب وہ اپنے آپ میں جیت جاتی ہے انگریزی پڑھ کر دیندار بننا عربی پڑھ کر بے دین بننے سے بہتر ہے انسان کے غصہ میں عجیب منافقت ہے وہ اپنے سے طاقتور کے سامنے کنٹرول کر لیتا ہے لیکن اپنے سے کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی نرازگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے جس کا سرمایہ دنیا ہے اس کے دین کا نقصان زبانے بیان کرنے سے عاجز ہے اگر انسان کے خیالات شرعی گواہ ہوتے تو کئی نیک لوگ بدماش ہوتے شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے ورنہ امیر اس بات کا بھی مزاک بنا لیتے کہ غریب تھا اس لیے مر گیا اگر اللہ سمندر میں راستے بنا سکتا ہے تو کیا وہ ہمارے لیے خوشکی میں راستے نہیں بنا سکتا اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی میوس مت ہوں کامل وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے نفس پر تجربہ کرے اور خود کو ازمائش اور امتیان میں ڈالے ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاتھی تھام لینی جائے تاکہ راستہ آرام سے کٹ سکے